ایک بھائی نے کوئیسن کیا کہ بساوقات یہ ینگ جو لڑکے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہس پڑھتے ہیں تو اس نماز میں ہسنے کا شرعی طور پر کیا حکم ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی رکع سجود والی نماز پڑھ رہا ہو اور جاگنے کی حالت ہو نماز پڑھنے والا بالغ ہو اور اتنی آواز سے ہس دے کہ اطراف کے کچھ لوگ ادھر اور کچھ لوگ ادھر اس آہسی کی آواز کو سن لیں جس کو شرعی اعتبار سے کہا کہتے ہیں تو اس شخص کے نماز بھی ٹوڑ جائے گی اور وضو بھی ختم ہو جائے گا تحارت بھی زائل ہو جائے گی اب اس کو دوبارہ جا کے وضو کرنا ہوگا پھر نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے کچھ جوان صحابہ کرام موجود تھے تو ایک نابینہ صحابی تشریف لائے اور ان کو نظر نہ آیا مطلب باز نے لکھا ہے کہ نظر کم تھی بہت ہی کم تھی باز نے نابینہ بھی لکھا ہے تو وہ کونے کی منڈیر نہیں تھی وہ آئے اور اس کونے کے اندر گر گئے تو بے اختیار جو پیچھے والے لوگ تھے جو جن کے نگاہوں کے دائرے میں وہ آ رہے تھے وہ اس مندر کو دیکھ کر اچانک ہس پڑھے بے اختیار ہنسی نکل گئی جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا کہ جس جس کی ہنسی کے آواز نکلی اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ جا کے وضو کرے اور نئے سرے سے نماز پڑھے اس لئے پھر کھوکانی قیودات بیان کی کہ وہ رکو سجود والی نماز تھی وہ پیچھے جن کے قہ قہ نکلے تھے وہ بالغ لوگ تھے حالت جاگنی کی تھی اور اتنی آواز سے قہ قہ تھا کہ سرکار تک آواز پہنچ گئی لہذا جب یہ تمام چیزیں مشتمع ہوں گی تو نماز کے ساتھ ساتھ طہارت بھی زائل ہو جائے گی لیکن اگر کوئی اور نماز ہو مثال کے طور پر نماز جنازہ میں اگر کوئی ہنس پڑھا ہے تو چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صرف رکو سجود والی نماز کے سلسلے میں اشارت فرمایا اور اقلا جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہنسی سے طہارت کے زائل ہونے کا کیا تعلق ہے یہ تو اقل اس چیز کا ادراک کر سکتی ہے کہ نماز میں ہسنا ایک بیعدہ بھی ہے جس کے وجہ سے نماز کے ٹوٹنے کا حکم ہونا چاہیے لیکن طہارت زائل ہونا کیونکہ طہارت زائل ہوتی ہے نجاست کی خروج کی وجہ سے اور قہ قہ کوئی نجاست تو نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف قیاس نماز ٹوٹنے کا کے ساتھ ساتھ طہارت کے زوال کا بھی حکم اشارت فرمایا لہذا جب اس طرح کا ایک حکم شریعت کی طرف سے آئے جس کا حقیقتاً اقل ادراک نہیں کر سکتی اس کی حقیقت کو جاننے سے قاسر ہو تو پھر جیسے محول میں سرکار نے حکم دیا ہے بس ویسے محول میں وہ حکم جاری ہوگا دوسرے مقام پر نہیں لہذا اب نماز جنازہ کے اندر کوئی قہ قہ لگائے گا تو اتنا تو حصہ اقل اس کا ادراک کرتی ہے کہ یہ بے عدبی ہے تو ہم کہیں گے نماز جنازہ ٹوٹ جائے گی وہ ختم ہو گئی لیکن طہارت کے زوال کا حکم اس لئے نہیں دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بظاہر اس کو خلاف اقل حکم کہتے ہیں یا غیر معقول حکم کہتے ہیں یہ سرکار نے رکو سجود والی نماز کے ساتھ خاص فرمایا تھا لہذا ہم یہ کہیں گے کہ باقی جیسے آپ نورمال حالت میں بیٹھے ہیں باوزویں قہ قہ لگا دیا تو یہ رکو سجود والی نماز میں تو نہیں ہے تو نہیں جائے گا یعنی نماز فاسد نہیں ہوگی وضوط تہارت زائل نہیں ہوگی اسی طرح نماز جنازہ میں نماز ٹوٹ جائے گی تہارت زائل نہیں ہوگی امید ایک مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے